اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں اردو ٹیچر آج ہم کریں گے اردو عملی کتاب کا صفحہ نمبر چار سٹوڈنٹس سب سے پہلے عملی کتاب کھولیں دن اور تاریخ لکھیں اٹھائیس مارچ دو ہزار بیس اور دن ہے ہفتہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس میں ذات کی اقسام وہ اسم جس سے ایک چیز کی حقیقت یا ذات دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے اس میں ذات کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے اس میں ذات مثلا میز, کرسی, کلم, سورج, چاند وغیرہ اس میں ذات کی اقسام درجل پانچ ہیں اس میں مسگر, اس میں مکبر, اس میں زرف, اس میں آلہ اور اس میں سوت وہ اسم جس میں چٹائی کے معنی پائے جائیں اس میں مسگر کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے جس میں چٹائی کے معنی پائے جائیں اس میں مسگر مثلا کھاٹ سے کھٹولا, ڈھول سے ڈھولک, سندوق سے سندوقچا لفظ کھٹولہ ڈھولک اور صندوقچہ کیا ہے اس میں مسگر جس میں چھٹائی کے معنی پائے جائیں لڑکیاں ڈھولک بجا رہی ہیں اس جملے میں ورٹ کیا ہے مسگر ڈھولک ہاں جی کیا ہے ڈھولک اس میں مکبر وہ اسم جس میں برائی کے معنی پائے جائیں اس میں مکبر کہلاتا ہے مثلا پگری سے پگر چھتری سے چھتر اور راہ سے شہرہ پگر چھتر اور شہرہ کیا ہے اس میں مکبر جس میں برائی کے معنی پائے جائیں آپ پہلے ٹوپی پہنتے تھے آج اتنا بڑا پگڑ باندھ لیا ہے اس جملے میں برد پگڑ جو ہے وہ کیا ہے اس میں مکبر اس میں ظرف ایسے تمام الفاظ جو جگہ یا وقت کے معنی دیں اس میں ظرف کہلاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اس میں ظرف جو جگہ یا وقت کے معنی دیں مثلا ڈاک خانہ صبح شام ریگستان مثلا میں ڈاک خانے سے ہوتا ہوں گھر پہنچوں گا اونٹ کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے ان جملوں میں ڈاک خانے اور ریگستان لفظ جو ہے وہ کیا ہے اس میں ظرف جی اس میں آلہ وہ اسم ہے جو ہتھیار یا اوزار کے معنی دیں مثلا بندوق چھوڑی خنجر بم وغیرہ چاکو سے کلم بناتے ہیں اور چھوڑی سے سبزی کٹتے ہیں ان جملوں میں چاکو اور چھوڑی کیا ہے اس میں آلہ جو اوزار یا ہتھیار کے معنی دیں اس کو کیا کہتے ہیں اس میں آلہ اس میں سوڑ وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان چیز کو ظاہر کرے اس میں سوڑ کہلاتا ہے مثلا چونگچوں گرگوں کائیں کائیں وغیرہ بے جان چیز کی آواز کو ظاہر کرے اور کسی جاندار کی چیز کو آواز کو ظاہر کر اس کو کیا کہتے ہیں اس میں سوڑ صبح کا سوہانہ وقت ہے کوئل کوکو اور چیلیا چوچو کر رہی ہے اس جملے میں کوکو لفظ اور چونچو کیا ہے اس میں سوڑ جی سٹوڈنٹس آج کا ہمارا یہ کام ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے